اسلام علیکم متی علا جان ایم جے ٹی وی میں پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے تاریخی ڈی چوک میں موجود ہوں معلوم نہیں اسے ڈی چوک کیوں کہتے ہیں مگر بظاہر ڈی سے ڈیموکریسی بنتا ہے مگر شاید اس کو بھی ہاکی کی کھیل کا جو ڈی ہوتا ہے جس میں داخل ہو کے مخالف کے سفر میں گول کیے جاتے ہیں شاید یہ ہماری سیویلین حکومتوں کی گول پوسٹ کی ڈی رہی ہے جس میں داخل ہو کے تاریخ میں کئی بار اسٹابلشمنٹ کی طرف سے سیویلین حکومتوں کے گول پوسٹ میں گیند پھینکنے کی کوشش کی جاتی رہی جی ہاں یہ وہی ڈی چوک ہے جس میں دوزار چودہ کو بھی دھرنا ہوا اس سے پہلے دوزار گیارہ بارہ میں عاصف علی زرداری کی جب حکومت تھی وہ صدر تھے اس وقت بھی دھرنا ہوا دوزار چودہ میں وزیراعظم نواز شریف کے حکومت تھی اس وقت دھرنا ہوا اور کہا گیا کہ اس وقت کے آئیس آئی کے سربراہ جنرل زہر علیہ السلام عباسی ان سے استیفہ مانگتے رہے پھر اس کے بعد بھی یہاں پہ احتجاج ہوتے رہے یہاں پہ پچیس مئی بھی ہوا پچیس مئی کے جب تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی نو مئی کے واقعے کے بعد اور یہاں پہ جلاو گہراو بھی ہوا توڑ پھوڑ بھی ہوئی آگ بھی لگائی گئی اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہوا جس کے مطابق احتجاج اسلام آباد کے ریڈ زون یعنی اس ڈی چوک میں نہیں ہونا تھا اور پھر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی پچیس مئی سے متعلق وہ مشہور زمانہ کاروائی بھی ابھی زیر التواہ ہے جو آج تک دوبارہ نہیں لگی اور نہ ہی چیف جسس عمرتہ بندیال کے دور میں لگ پائی تھی تو یہ وہ ڈی چوک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آج بڑے بڑے بینرز لگے ہیں اور کچھ بینرز لگ بھی رہے ہیں اور یہ وہ بینرز ہیں جو کہ آج نو مئی کے مناسبت سے لگائے جا رہے ہیں اور یومیسیہ منایا جا رہا ہے سرکاری طور پہ یومیسیہ منایا جا رہا ہے یوں تو پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ میں ہر روز ہی کسی نہ کسی وجہ سے عام عوام غریب عوام اور سیاسی کارکنوں کے لیے یومیسیہ منایا جاتا رہا ہے مگر اب کی بار یہ یومیسیہ کچھ مختلف نویت کا ہے نو مئی دوہزار تئیس کو پاکستان تاریخ انصاف کے سربراہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے سے جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت پورے پاکستان میں تاریخ انصاف کے کارکنوں ورکروں اور لیڈروں کی طرف سے پرتشدد احتجاد کیا گیا پاکستان بھر کے مختلف فوجی تنصیبات جو تھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور خاص طور پر راولپنڈی میں فوج کے ہیڈکوارٹر جنرل ہیڈکوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا اور اس کے بعد لاہور میں کورکمنڈر ہاؤس کو جلایا گیا جس کو جناہ ہاؤس بھی کھا جاتا ہے اور مختلف چھامنیوں میں سیولین شہریوں کی طرف سے داخل ہو کے نقصان بھی پہنچایا گیا میاں والی ائر بیس کی دیوار بھی گرائی گئی اور یوں ان تمام واقعات کے بعد حکومت کی طرف سے شدید ردعمل ہمیں دیکھنے کو ملا بڑے پیمانے پر تاریخ انصاف کی گرفتاریاں ہوئیں چھاپے ہوئیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تاریخ انصاف کے بڑی تعداد میں کارکن تقریباً ایک سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر کے ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمیں بھی چلائے گئے مگر اس نو مئی کے دن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے بلکہ جو فوج کے شہدہ کے جو یادگاریں تھیں وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس توڑ پھوڑ کے مناظر جب پورے پاکستان میں دکھا گئے تو اویسلی اس سے لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے یہ وہ فوج کے شہدہ تھے جن میں نشانِ حیدر کیپٹن کرنیل شیر خان بھی ان کی یادگار اور ان کا بھی ایک مجزمہ تھا جس کو مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آج کے دن یومیں نو مئی یومیں سیاہ سرکاری طور پر جب منائے جا رہا ہے تو یہ وہ ڈیچوک ہے جس کو مکمل طور پہ ہر طرف سے ماسوائے چند ایک راستوں کے سیل کر دیا گیا ہے یہاں کے میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ جناہ ایوینیو ہے اور یہاں پہ کنٹینر لگا کے یہ راستہ بند کیا گیا ہے یہ مرکزی داخلی راستہ ہے ڈیچوک کا ریڈ زون کا یہ اسلام آباد کا کمرشل بلیو ایریا علاقہ ہے جناہ ایوینیو یہاں پہ کنٹینر لگا کے یہ تمام یہاں سے داخلہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے اور یہ ریڈ زون کے علاقے میں آتا ہے اور اس وقت پاکستان ٹیلیویزن کی سم سے آنے والی ٹرافک جو ہے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک آ رہی ہے مگر مارگلہ کی پہاڑیوں کے راستے پہاڑی جو دامنکو ہے مارگلہ روڈ جہاں پہ بنی ہے وہاں سے ٹرافک کو اندر آنے کی اجازت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہیں اور یہ اب بھی اس وقت بھی نو مئی کے دن یہ بینر لگایا جا رہے ہیں جن پہ لکھا ہے نیور اگین تو نیور اگین اوبیسلی پوری قوم یہ نہیں چاہتی کہ ایسا دوبارہ ہو کہ ہم اپنی پاک فوج کی تنصیبات پہ لوگ حملے کریں یا ان میں کوئی دشتگرد جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ایسا واقعہ ہو لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چھہتر سالہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس پہ ہمیں نیور اگین کہنا چاہیے تھا اور اگر نیور اگین کہا بھی تو وہ واقعات بار بار ہوئے یوم ایسا بہت ہے چھہتر سالہ تاریخ میں مگر ہر دفعہ ہم کچھ عرصے تک سوگ مناتے ہیں کچھ سالوں تک برسی مناتے ہیں اور پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اگر گرنا شروع کریں یوم ایسا کو تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم خان لیاقتلی خان کا قتل بھی اس روز اس روز کو بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عیوب خان کا جو مارشلہ ہے وہ بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو پاکستان دو لخت ہوا سولان دسمبر انیس سو اکتر بنگلہ دیش بن گیا وہ بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد انیس سو ستتر میں جنرل زیعو الحق کا پانچ جلائی کو جو مارشلہ لگا وہ بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد انیس سو اناسی میں چار اپریل ذلفکار علی بھٹوٹ منتخب وزیراعظم کو پھانسی دی گئی وہ بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو انیس سو نوے میں الیکشن چوری کیے گئے اور اس سکت کی فوجی انٹیلیجنس ادارے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک افسر نے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان دیا کہ انہوں نے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے تو انیس سو نوے کے چوری ہونے والے الیکشن کو بھی یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی بہت سے یوم سیاہ ہیں چاہے وہ مرتضی مرتضی بھٹو کا قتل ہو چاہے وہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے جنرل مشرف کا مارشاللہ ہو چاہے وہ دوہزار سات میں وزیراعظم سابق وزیراعظم بین ازیر بھٹو کی شہادت ہو اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول میں تقریباً ڈیٹھ سو سے زائد اسادزہ اور بچوں کا قتل عام اس سے بڑا یوم سیاہ کیا ہوگا یوم سیاہ کا سلسلہ جاری ہے مگر شاید یوم سیاہ و سفید اس قوم کو کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا حالی میں فوج کے ترجمان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نو مہی کے واقعات میں اگر تحقیقات کرائی بھی جائیں تو بظاہر کوئی مذایکہ نہیں ہے اور فوج کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا اگر دوزار گیارہ بارہ کے بعد جو آنے والے دھرنے ہیں یہاں ڈی چوک میں ہوتے رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی کمیشن بنایا جائے تو فوج کو اعتراض نہیں ہوگا دوزار چودہ کے حوالے سے بھی کمیشن بنایا جائے تو فوج کو اعتراض نہیں ہوگا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقینی طور پہ یہ قوم چہتر سال میں کم از کم ایک بار تو یوم سیاہ و سفید کی حق دار ضرور ہے آج نو مہی کے دن پورے پاکستان میں وکلا کی بھی ہرتال ہے اس ہرتال کی وجہ نو مہی نہیں ہے اس ہرتال کی وجہ ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کا ان پہ ہونے والا تشدد ہے یہ جگڑا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور بار اسوسییشن کے بکلا کے بیچ کیونکہ لاہور کے چیف جسٹس نے وہاں کے جو سبل عدالتیں ہیں ان کو نئی عمارت میں شفٹ کرنے کا حکم دے رکھا ہے جو کہ بکلا کو وہ چیز پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو تاریخی ایوانی عدل ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے آتا ہے وہ عدالتیں وہیں پہ کام کرتی رہیں اور کل ہم نے دیکھا ایک گھمسان کا رن پڑا تھا لاہور کی سڑکوں پہ تو آج کال دی گئی ہے پورے پاکستان میں بکلا کی ہرتال کے حوالے سے بارال آج نو میل کے دن اسلام آباد کے ریٹ زون میں داخل ہونے والے سرکاری ملازموں اور عام شہریوں کو بے تہاشا مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے تقریباً تمام مرکزی راستے بند تھے ماں سوائے مارگلہ روڈ کے اور ایک شاید سرینہ چوک کے مگر اس کے علاوہ لوگوں نے بیچ میں بڑے دسکوار گزار علاقے تلاش کیے تنگ گلیوں سے آئے راستوں سے آئے اور اپنے دفاتر میں وقت پر پہنچنے کی ایک کوشش کی آج سپریم کورٹ میں بھی بکلا کی ہرتال ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج نو مئی کے دن ہم یوم سیاہ تو بنا رہے ہیں لیکن کیا اس سے ہم کچھ سبق سیکھیں گے جہاں ہمارے سیاستدان ہماری سیاسی جماعتیں اور سب سے بڑھ کے یہ ہماری ملٹری اسٹابلشمنٹ ہماری فوج کوئی سبق سیکھے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ جس نو مئی کو وہ بطور یوم سیاہ بنا رہے ہیں اس نو مئی کا اصل ذمہ دار کیا وہ خود نہیں جنہوں نے ایک ایسے منسٹر کو تیار کیا کہ جو منسٹر بعد میں خود ان کے گلے پڑ گیا متیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ